مکہ کے کچھ نوجوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ایک ایسی انوکی مہم شروع کی کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب حجرت کرنے کا حکم ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا علم بہت ہی کم لوگوں کو تھا جن میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ شامل تھے کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تاکہ آپ کو شہید کر دیا جائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام عامر رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک جن راستوں سے ہجرت کی تھی ان نوجوانوں نے بھی انہی راستوں پر پیدل سفر کرنے والی ایک مہم کی ٹیم بنا کر اپنی منزل یعنی مدینہ منورہ تک پہنچ گئی ہجرت کے راستے پر سفر کرنے والی اس ٹیم نے یہ فاصلہ سات دنوں اور آٹھ راتوں میں ہجرت کے راستے پر چل کر سفر تیع کیا ہے اس سفر کا مقصد ہجرت کے پورے راستے کو تصاویر کی صورت میں اپنے پاس محفوظ کرنا تھا اس مہم کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اسے پیدل اور کہیں کہیں اسے اونٹوں پر تیع کیا گیا ہے اس سفر کے لئے بلکل وہی راستہ چنا گیا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے لئے تجارتی قافلوں والے عام راستے کے بجائے ایک الگ راستہ اختیار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑتے وقت ابتدان مدینہ کے بجائے اس کے مخالف سمت میں سفر کیا تھا اور آ کر غار سور میں پناہ لی تھی غار سور میں قیام کے دوران سید نبو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور غلام آمی رضی اللہ عنہ خوراک پہنچاتے تھے اس مہم کی منصوبہ بندی کے مطابق سفر کا آغاز بھی مکہ مکرمہ میں جبل سور سے کیا گیا اور اس کا استطاع مدینہ منورہ میں مسجد قبا پہنچ کر ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں